حج اکبر ہوا ہے اور حج اصغر عمرے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس بحث میں بغیر پڑے ہوئے اس کی تفصیل میں آپ کو انشاءاللہ ایک اور درس میں دوں گا کہ حج اکبر کہنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے آج بات کرتے ہیں کہ نو زلحجہ یعنی عرفے کا دن یعنی کہ حج کا دن غیر حاجیوں کے لئے کیا خاص عمل ہے اور غیر حاجیوں کے لئے کیا خاص دعا ہے غیر حاجی سے مراد وہ لوگ جو حج کے لئے اس سال نہیں جا سکے اللہ عز و جل تمام لوگوں کو زندگی میں کم از کم ایک دفع حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حج کی استطاعت رکھنے والوں کو تو اتنا عظیم موقع دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے حج کو قبول فرمائے اور استطاعت نہ رکھنے والوں کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان بندوں کے لئے جو حج کا موقع نہیں پا سکے اس دن یعنی یوم عرفہ کے دن روزہ رکھیں تو انہیں دو سال گزرے ہوئے اور آنے والے سال تو دو سالوں سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ گزرے ہوئے اور آنے والے سال ایک سال جو گزر گیا اور ایک سال جو آئے گا اس کے گناہوں کی معافی کا وعدہ فرمائے گیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اب اس سے گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں گناہ کبھیرہ نہیں تو اب اسی طرح عرفے کا جو دن ہے وہ دعا کرنے کا دن ہے جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے فر وٹ ایور ریزن وہ دعا تو کر سکتے ہیں تو عرفے کا جو دن ہے یہ دعا کرنے کا دن ہے دعا کی قبولیت کا دن ہے دونوں اعتبار سے صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے غیر حاجیوں کے لیے بھی سنہرا موقع ہے اس لئے ترمزی شریف کی روایت میں ہمیں انوی طور پر بغیر کسی فرق کے عرفے کی دعا کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ خیرو دعائی دعاؤ یوم عرفہ یوم عرفہ کا جو دن ہے اس کی دعا کو افضل دعا قرار دیا گیا ہے یعنی اس دن حاجی اور غیر حاجی سب کو خوب دعائیں کرنی چاہیے اگر حاجی کی دعا کی قبولیت کا امکان حج کی وجہ سے زیادہ ہے تو حج نہ کر سکنے والوں کی دعا کی قبولیت کا امکان اس سے کم نہیں ہے کہ وہ حج نہیں کر پائے بلکہ اگر وہ حالت روزہ میں ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر روزہ کی حالت میں نہیں بھی ہیں تو بھی یہ دن اتنا فضیلت والا اور بابرکت دن ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس دن کی سب سے بہترین دعا جو کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی دوسرے نبی نے کی ہو وہ کیا دعا ہے وہ یہ دعا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئین قدیر اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسرس سے دعائیں کریں اللہ کا ذکر کریں کہ ذکر کی جو برکت ہوتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہمیں پتا چلتی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو نہیں ہے کوئی ذات عبادت کے لائق مگر اللہ جو واحد ہے جو وحدہ ہوئے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے سب اسی کا ملک ہے ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئین قدیر سبحان اللہ سبحان اللہ ترمزی شریف کی روایت ہے یہ جس کے اندر یہ ذکر آتا ہے اسی طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بے شک وہی دعاؤں کا سننے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جوم عرفہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال صالحہ کو مقبول فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج اکبر کیا ہے؟ حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ کیا حج اکبر کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس کے متعلق اگر آپ نے دلیل کے ساتھ معاملات کو جاننا ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب تو سیہ سات قادری